اس وقت اتشام صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا یہ تحاد ہے یہ شہباز حکومت کے لیے کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور کیا اہلیت سمجھتے ہیں دیکھیں گوھر دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں سارے والے سے ابھی آپ دیکھتے ہیں چھ جماعتوں کا جو الائنس بننا ہے اس سے پہلے کہا گیا تھا گرینڈ الائنس بنائے جائے گا بڑی ایک نیشنل ہومنٹ چلائی جائے گی تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ذرا تکھیہ ضرورت سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جارہی تھی یہ یو آئی فضل الرمان گروپ کی وہ تو نہیں ہوا پی ٹی آئی کا آ جاتا ہے کہ اکیلے اپنے طور پر کوئی تحریک چلا نہیں سکتی ماضی کا تجربہ بھی ان کے سامنے آئے پھر نو مئی کے واقعات کے بعد جس انداز سے بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کتنے سرکوں پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو اس لیے تیک کیا گیا کہ جی ایک الائنس بنا کے تو حکومت کو اٹھانے کا پروگرام بنایا جائے آپ نے دیکھا پہلے پی ٹی آئی سولو فلائٹ لینا چاہ رہی تھے انہوں کا اپنے طور پر تحریک چلائیں گے اور کہا گیا کہ جی یہ ہم شروع کریں گے کیپی سے پھر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جی وہاں تو آپ کی اپنی حکومت ہے یہ کس خلاف آپ اتحجات کرنے جا رہے ہیں پھر ان سے کہا گیا اور سب لوگوں نے تذیعہ یہی دیا کہ جب تک پنجاب سے تحریک نہیں چلے گی تو شاید حکومت کو ہلانا مشکل ہوگا پھر ٹیک کیا گیا کہ نہیں جی بلوجستان سے کی جائے وائی دی میں میں یہ بتا دوں یہ پشین میں جس تاریخ سے جلسہ ہوا ہے اور سلسلہ شروع ہوا ہے ہر سال محمود خان اچکزئی صاحب جلسہ اپنے والد صاحب کی برسی کے طور پر یہاں پہ کرتے ہیں اور جلسہ انہوں نے کیا پہلے اجازت ہی دی جا رہی تھی اچھی بات ہوئی کہ آثورٹیز کو بتایا گیا کہ جی یہ وینٹ آؤٹ کرنے دیں فیلنگ کو جو جزبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جلسے دور کی اجازت دینی چاہیے یہ بارحال جلسہ ہوا جیسا ہوا تھوڑا ہوا زیادہ ہوا اجازت مل گی اب اگلا سوال یہ جو آپ پوچھنے ہیں کہ کیا شواشی صاحب کے لیے نواشی صاحب کے لیے اپنے شواشی نواشی اور پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج ہوگا حکومت ہنانے اٹا سکے گی دیکھیں ماضی کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے دیکھا نائنٹی سیونٹی سیون کی مومنٹ تھی وہ بھٹو صاحب جب دوارہ الیکشن ہوا تھا وہ مومنٹ چلی بڑی زبردست تھی نو ستارے پارٹیاں منی تھی اور اس کے نیچے میں زیاؤلک نے معاشر لگایا اس سے پہلے زیاؤلک کا زمانہ تھا جب ایٹی تھری میں ایم آڈی کی مومنٹ چلی تھی وہ بہت زبردست چلی تھی بڑے طریقے سے لیکن سن تک محمود محدود رہی پیپلز پارٹی جے یو آئی فرلورمان کا بڑا ہاتھ تھا اب سوال یہ کہ کیا یہ حکومت کو اٹھا پائیں گے پہلے پی ٹی آئی کا ایجنڈا تھا وان پائنٹ ایجنڈا اب بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا پھر کہا گیا کہ بھئی یہ تو باقی پارٹیاں تو یہ شاید برا منائیں گی اور سمجھے گی کہ کیا ہم استعمال ہوں گے لیے لیٰذا کہا گیا کہ جی توفظ آئین کے لیے کیا جائے گا میرا خیال ہے دو باتیں کی جا رہی ہیں ایک تو بات کی جا رہی ہے کہ اور بہتر یہی تھا کہ جس طریقے سے ایک بڑی زبردست پریزنٹ پارلیمنٹ میں آئی ہے پی ٹی آئی کی وہاں جا کے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں جو انہوں نے دیا لیکن شاید وہ جلدی میں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جتنی دیر ہوگی شاید بانی پی ٹی آئی کو نکالنا مشکل ہوگا ابھی ان کے کیسی چلنے ہیں عدالتوں میں کیسی نہیں ہیں غلط ہے صحیح آپ کے زمانے میں یہ ہوا آپ جب پی ٹی آئی کے چیئرمنٹ کی حکومت تھی تو یہی سارے کے سارے کیسز پیپلز پارٹی پیملن باقی جماعتوں پہ تھے ان کے لوگ اندر جاتے تھے باہر رہتے تھے عدالتوں سے ریلیو لیتے تھے بائی دیوے آج کل آپ کو دھڑا دھڑا ریلیو بھی ملنا ہے آپ کے لوگ جو اندر گراؤنڈ تھے وہ بھی باہر آگئے ہیں سوال یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیاب ہوگی تو میرے خیال ہے ان حالات میں لگتا نہیں ہے کہ یہ پنجاب میں شروع کیے بغیر گوھر ہی ایک وہ کامیابی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ بھی یہ ہے کہ سوال ملین ڈالر کسٹن کے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے ٹھیک ہے ایک اپیٹائیڈ ضرور ہے جس طریقے سے مہنگائی ہے عدم استقام ہے لان آرڈر کے ایشیوز ہیں لیکن سوال یہ کہ عام آدمی اس کے لیے لکھ لے گا جو مہنگائی میں پہلے ہی پیشا ہوا ہے اب تک تو پی ٹی آئی اس حوالے سے کامیاب نہیں ہوئی پی ٹی آئی نے آپ نے دیکھا نوازی صاحب کے زمانے میں ایک سو چپیس دن کا دھرنا دیا تھا اس کے باوجود کامیاب نہیں ہے تو حکومت نہیں گئی مجھے نہیں یاد کہ سوائے ایک حکومت نائنٹی سیونٹی 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 بھٹو صاحب کی اٹاگ زاولہ کائے تھے وہ تحریک بڑی کامیاب تھی اب کوئی اس طرح کی اپیٹائیڈ یا اس طرح کی صورتیال بن رہی ہے ہاں نیو سینس ویلی ضرور ہے دیفنیٹلی حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہوگی کہ جمعہ جمعہ آٹھ دن حکومت بنی ہے اس طرح کا احتزائی شروع گیا لیکن اس میں میرا خیال آخری بات گوھر یہ ہے کہ یہ جی ایو آئی کو شامل کیے وغیر یہ کام ہو سکتا ہے اب بڑا مشکل ہے جی ایو آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے معاملات شاید کچھ تاہہ ہونے والے ہیں شبازشی صاحب نمازشی صاحب تردائی صاحب ان کے لیے کوئی جگہ تلاش کی جاری ہے کہ پلٹیکل سپیس ان کو کیسے دی جائے تاکہ وہ اتحاد کا حصہ نہ بنے ابھی تک وہ نہیں بنے اب سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں نہیں سمجھتا کہ وہ سڑکوں پر لا سکتی ہے پی ٹی آئی کے اپنے مسائل ہیں باقی چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں حکومت کے لیے اتنا مشکل وقت نہیں ہوگا ہاں یہ لمحہ فکریہ ضرور ہوگا لیکن ساتھ ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ پہلا آپچن بہت بڑا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اگزاست کریں اور حکومت کو وہاں ٹاف ٹائم دیں وہاں مشکلات پیدا کریں اس کے بعد صورتیار شاید تبدیلی کی طرف جا سکتی ہے